السلام علیکم فرینڈز میں ہوں وحشر آپ کے اپنے چینل فوکس ایٹ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال سے منہ بعد چیزوں کی کیمٹوں میں فرق پڑتا ہے اسی طرح کنسٹرکشن کے فیڈڈ میں بھی فرق پڑتا ہے اگر آپ نے گھر دوزار بیس میں بنایا ہے اور آپ دوزار اکیس میں بنانا چاہتے ہیں تو دوزار اکیس میں بنانا چاہتے ہیں تو دوزار اکیس میں فرق آئے گا تو یہی فرق میں آج آپ کو بتانے گایا ہوں تو ابھی میں آپ کے لئے لائے ہوں تین مرلا سنگل سٹوری کے گھر کا ریٹیل تکمینہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ کی کتنا مٹیریل لگے گا کتنے کا لگے گا اور آپ کی اس پر کتنی مزدوری لگے گی کتنا اس میں پلمبنگ کا کام ہوگا کتنا اس میں بجلی کا کام ہوگا یہ ساری تفصیل میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ یہ ساری تفصیل جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو غور سے دیکھے گا اور کمپلیٹ دیکھے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جانا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ اس جیسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ٹاپک میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنانا جاتے ہیں تو آپ اپنے بجٹ کو مینیز کر لیں تاکہ دورانے تعمیر آپ کا کام رکھ نہ سکے کیونکہ اکثر لوگوں کا کام رکھ چاہتا ہے کیونکہ ان کو ایسٹی میٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو نمبر ون پہ ہے برکس ایٹے آپ کی لیں گی چھبیس ہزار اور آج کل تقریبا ریٹ ہے بارہ سے تیرہ روپے تو بارہ روپے کے حساب سے ایٹے آپ کی بنے گی تین لاکھ بارہ ہزار روپے کی نمبر دو پہ ہے سیمیٹ سیمیٹ کی بہنگز آپ کے لگیں گے دو سو پچاس کی قریب دو سو پچپن یا دو سو پنتالیس بھی لگ سکتے ہیں تو سیمیٹ کا جو آج کل کا ریٹ ہے وہ پانچ سو اسی سے چھ سو کے درمیان ہے تو آپ کو پانچ سو نووے یا پانچ سو پچاسی یا پانچ سو پچانوے کا مل جائے گا تو پانچ سو نووے کے حساب سے آپ کے جو سیمیٹ بنے گا وہ ایک لاکھ سینتالیس ازار پانچ سو روپے کا بنے گا نمبر تین پہ ہے فائن سینڈ باریک ریٹ یہ آپ کی لگے گی آٹھ سو کیوبک فٹ تقریباً دو ٹرالیاں بنتی ہیں تو یہ بائیس روپے کے حساب سے یہ آپ کی بنے گی سترہ ہزار چھ سو روپے کی نمبر چار پہ ہے موٹی ریٹ کورسینڈ یہ آپ کی لگے گی تقریباً پانچ سو پچاس کیوبک فٹ اور تیس بتیس روپے اس کا ریٹ چل رہا ہے تو تیس روپے کے حساب سے یہ آپ کی بنے گی سولہ ہزار پانچ سو کی نمبر پانچ پہ ہے بجری یہ بجری سرگودہ اور مارگلہ دو قسم کی ہوتی ہے تو جو سرگودہ کی بجری ہے اس کا ریٹ ساٹھ سے ستر پے کے درمیان چال رہا ہے تو پیسٹھ روپے میں بھی آپ کو مل جائے گی یہ آپ کی بنے گی چھ سو پچاس کیوبک فٹ اور یہ آپ کی اس کی اماؤنٹ بنے گی بیالیس ہزار دو سو پچاس روپے نمبر چھے پہ ہے روڑی برک بیلاسٹ اور چالیس روپے پنتالیس روپے اس کا ریٹ چال رہا ہے یہ آپ کی بنے گی دس ہزار روپے کی نمبر سات پہ ہے انٹی ٹرمائٹ کیمیکل یہ آپ کا فرشوں کے نیچے اور بنیادوں میں لگے گا یہ آپ کرے گا ہے تقریباً چار لیٹر اور تقریباً دو زار پچی سو یا تین ہزار اس کا ریٹ ہوتا ہے تو پچی سو کے حساب سے پر لیٹر یہ بھی آپ کا بنے گا دس ہزار روپے گا اکثر بندے یہ استعمال نہیں کرتے اس کو لازمی استعمال کرنا چاہیے اس سے گھر میں دھیمک نہیں لگتی نمبر آٹھ پہ ہے سٹیل یعنی کہ سریعہ یہ آپ نے گریڈ سکسٹی کا گریڈ ساٹ کا سریعہ استعمال کرنا ہے یہ تقریباً یارہ سو سے بارہ سو کلو گرام کے درمیان آپ کا لگے گا تو آج کل سریعہ کا ریٹ بہت ہائی ہے یہ ایک سو چھتیس ایک سو سینتیس ایک سو اٹیس روپے اس کے آس پاس آپ کو ملے گا ہو سکتے ایک سو چالیس کا بھی ملے تو یہ آپ کا بنے گا گیہہہ سو پچاس کلو گرام اور اس کی اماؤنٹ بنے گی ایک لاکھ چھپنہ ہزار چار سو روپے تو سریعہ باندنے کے لیے جو تار استعمال کی جاتی ہے بائنڈنگ وائر یہ بھی آپ کی لگے گی تقریباً داس کلو گرام اور اس کی اماؤنٹ بنے گی پندرہ سو روپے نمبر داس پولیتین شیٹ جو چھت کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور ڈی بی سی کے اوپر ڈالی جاتی ہے یہ تقریباً سات سو سکیر فٹ کے قریب آپ کی لگے گی اور یہ تین روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے اس کی اماؤنٹ آپ کی بنے گی اکیس سو روپے نمبر گیارہ پہ سینڈی سویل یا گسو جو ہم برائی کے لیے مٹیریل استعمال کرتے ہیں وہ اس کو مارکیٹ میں کسو بھی کہتے ہیں یہ آپ کا لگے گا تقریباً دو ہزار کیوبک فٹ بنیادوں میں اور فرش کے نیچے دونوں کو ملا کر تو بارہ سے پندرہ روپے کے درمیان اس کا ریٹ جو ہے وہ چال رہا ہے تو تقریباً تیرہ روپے یا چودہ روپے میں بھی آپ کو مل جائے گا تیرہ روپے کے حساب سے اس کی اماؤٹ بنے گی چھبیس ہزار روپے نمبر بارہ پہ ہے چکنی مٹی یہ آپ کی لگے گی تقریباً چار سو کیوبک فٹ یہ جو بڑی ٹرالی ہے اس کے آس پاس اس کی کوانٹیٹی ہے تو یہ آپ کی بنے گی تقریباً بارہ روپے کے حساب سے چار ہزار آٹھ سو روپے کی نمبر تیرہ پہ ہے برک ٹائل بٹے والی ٹائل جو ہم جھت کے اوپر لگائیں گے جھت ڈالنے کے بات جو وارٹرپروفنگ کی جاتی ہے تو ٹاپ پہ بٹے کی ٹائل لگائی جاتی ہے یہ آپ کی لگے گی تقریباً پچیس دوزار پانچ سو کے قریب یہ ٹائل آپ کی لگیں گی سو دو سو اوپر نیچے ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کی آج کل اس کا جو ریٹ ہے تقریباً دس روپے ہے تو اس کے حساب سے یہ آپ کی بنیں گی پچیس ہزار روپے کی تو اس طرح جو آپ کا گریہ سٹکچر کا مٹیریل ہے اس کی امونٹ بنتی ہے سات لاک اکتر ہزار چھے سو پچاس یعنی کہ سات لاک ستر ہزار سے سات لاک پچھتر ہزار کے آس پاس آپ کا مٹیریل جو اس کی کاسٹ پڑے گی اور جو آپ کی لیبر کاسٹ ہے وہ تقریباً دو لاک پچاس ہزار یعنی دو لاک ستر ہزار ان کے درمیان آپ کی آئے گی تو اس طرح جو آپ کا پلمنگ اور بجلی کا کام ہے وہ دونوں تقریباً جو پائپنگ کا کام ہے پی پی آر سی یو پی بی سی اور بجلی کے پائپ اور جو باکس بغیر چھتوں میں یا ڈبیاں لگائی جاتی ہیں ان کا ایک لاک روپے ان کا ہوگا تو اس طرح تین مرلا سنگل سٹوری گھر گری سٹکچر بنانے کے لیے آج دو اکیس آپ کا تین مرلا گھر سنگل سٹوری گری سٹکچر کمپلیٹ ہوگا تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 2020 میں تین مرلا گھر سنگل سٹوری بنانے پہ تقریبا دس لاک سے دس لاک بیس ہزار روپے لگتے تھے تو آج کا جو اسٹیمیٹ ہے اس میں تقریبا ایک لاک یا ایک لاک پچیز روپے تک فرق گیا سمجھے کہ دس پرسینٹ جو ہے وہ کمتیں بڑھ چکی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے گی شکریہ اللہ حافظ